بیراد ویلکم ٹو پولن ٹرمینالوجی لیکچر سیریز سلکیٹ پولن کسی کہتے ہیں؟ پولن گرین ویڈ سلکس ایسا پولن گرین جس پہ سلکس ہو جو اگزائن ہے اس پر سلکس ہو تو اس پولن گرین کو سلکیٹ پولن گرین کہتے ہیں اب سلکس کیا ہے؟ جرمینال جرمینال لائن ہے جو کہ زیادہ تر جو پولن گرین کا ڈسٹل پارٹ ہوتا ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے ایک جرینما یا نالینما ایک گروپ سا ہوتا ہے جو کہ پولن جہاں سے پولن جرمینیشن ہوتی ہے تو اگر یہ گروپ یا فرو پریزنٹ ہو پولن کے سرفس پر تو ایسا پولن گرین کو سلکیٹ کہتے ہیں اور اس گروپ کو فرو کو سلکس کہتے ہیں زیادہ تر یہ سلکس جو ہے وہ پولن گرین کا جو ڈسٹل پارٹ ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے ایک ویٹر کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے سلکس اب ہمارے پاس دو طرح کے گروپ ہوتے ہیں ایک کالپس ہوتا ہے اور ایک سلکس ہوتا ہے اب کالپس اور سلکس میں فرق بیسیکلی کیا ہے تو دی اورینٹیشن آف فروز ریلیٹر ٹو دی اوریجنل ٹیٹریڈ آف مایکرو سپورز پلاسیفائز دی پولن ایس سلکیٹ این کالپیٹ جو فرو کی اورینٹیشن ہے پوزیشن ہے بناوٹ ہے اس بناوٹ کو دیکھتے ہوئے ہم کسی پولن گرین کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں گروپس کے لحاظ سے سلکیٹ اور کالپیٹ پولن گرین ہوتے ہیں اب کالپس کیا ہے؟ ڈیفرنسییشن ہے کہ سلکس کیا ہوتا ہے؟ کالپس کیا ہوتا ہے؟ دونوں گروز ہوتے ہیں؟ جرمینل گروز ہے یا فروز ہے؟ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ بیسیک ڈیفرنس کالپس اور سلکس میں کیا ہے؟ بیسیک ڈیفرین باہری، جان زمد رکا ہے The main point is oriented perpendicular to the equator اب کالپس کیا ہے وہ اپرچر ہے یا جرمینل گروو ہے یا جرمینل فرو ہے جو کہ پولندرین کے سرفس پر پیزنٹ ہوتا ہے لیکن کہاں پر پیزنٹ ہوتا ہے پولنس کے علاوہ جو ریجنز ہوتے ہیں وہاں پر پیزنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ایکویٹر ہوتا ہے میڈل پارٹ ہوتا ہے وہاں پر پیزنٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو گروو ہے یہ پرپینڈکولر ٹو ایکویٹر ہوگا ایک نائنٹی انگل جو ایکویٹوریل لائن ہے اس کے ایٹ رائٹ انگل یا نائنٹی انگل پہ ہوگا یہ گروو یہ لائن جو کالپس کا جو گروو ہے لائن ہے فرو ہے وہ ایکویٹر کا جو ان انگلیٹڈ اپرچر گروو یا فرو سیمیلر ان شیپ ٹو ایکالپس بٹ ایڈر سینٹرڈ اٹھے پیل اور مور ریئرلی پیرلل ٹو دی ایکویٹر اس کارڈ ہے سلکس دیفرنس کیا ہے تو سلکس جو ہے یہ بھی بالکل ایک اپرچر ہوتا ہے کالپس کی طرح شیپ بھی کالپس کی طرح ہوتا ہے لیکن کہا پر پائے جاتا ہے جو دسٹن پول ہے پولس پر پیزنٹ ہوتا ہے لیکن زیادہ پر دسٹن پول پر اور ایکویٹر پر بھی پیزنٹ ہے۔ اور یہ گروو یا یہ اپرچر ایکویٹر کے نیزدی کے ایکویٹر پر بھی پیزنٹ ہوتا ہے لیکن جو ایکویٹر کا ایک آرزی لائن ہم لیتے ہیں اس آرزی لائن کے پیرلل ہوگا یہ گروو اس گروو کی جو لمبائی ہے وہ پیرلل ٹو ایکویٹوریل لائن ہوگا کالپس کا جو گروو ہے وہ پرپینڈیکولر ایکویٹ اینگل یا نائنٹی اینگل ہوگا ایکویٹوریل لائن کے اور سلکس کا جو گروو ہے جو لائن ہے جو فرو ہے وہ پیرلل پر ایکویٹر ہوگا چاہے دسٹن پول پر ہو دسٹن اینڈ پر ہو یا ایکویٹر پر ہو دونوں جگہوں پر کہیں پر بھی سلکس ہو تو اس کا جو گروو ہے اس کی الانگیشن اور ایکویٹوریل لائن کی الانگیشن سین ہوگی تو یہی مین بیفنس ہے کالپس اور سلکس میں اب اگر سلکس پیزنٹ ہو تو سلکیٹ کہتے ہیں اگر کالپس پیزنٹ ہو تو کالپیٹ کہتے ہیں اگر ایک سلکس ہو مانو سلکیٹ دو ہو دائی سلکیٹ اس طرح ترمینالوجیز پھر یوز ہوتی ہے پولی سلکیٹ وغیرہ کے ترمینالوجیز یوز ہوتے ہیں جس طرح کالپس کے لیے مانو ڈائی ٹائی ٹیٹرہ پینٹا کالپس تو اسی طرح جو ہے تو مانو سلکس ڈائی سلکس اگر دو ہو ٹیٹرہ اس طرح کے ترمینالوجیز یوز ہوتے ہیں نیکسٹ جو ویڈیو نیکچر ہوگا تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ سلکائی کے کتنے ٹائپس پر فردر ہمارے پاس پولنز میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے تو یہ پکچر یہ کالپس ہے یہ ہمارے پاس ایکوٹوریل لائن ہے اور اس کے بلکل ایٹ رائٹ انگل یہ دو گرووز ہے کالپائی ہے تو یہ کالپس ہے اگر اسی طرح کا گرووز جو ہے ایکویٹر کے نزدیک ہو یا ایکویٹر پہ ہو ایکویٹوریل لائن پہ ہو تو اس کو سلکس کے تیجے سے یہاں پر ایک گرووز پریزنٹ ہے یا اگر ڈسٹل پور پہ ہو جیسے ہم نے پڑھا کہ زیادہ تر جو سلکس ہوتے ہیں وہ ڈسٹل پور کے نزدیک ہوتے ہیں تو اگر یہاں پر آپ دیکھ لیں اس ڈائیگرام میں بی نمبر میں یا اے نمبر میں دیکھ لیں تو دونوں جو گرووز ہے وہ پیرلل ہے ایکویٹر لائن کے یہاں پر جو گروو ہے وہ اٹ رائٹ انگل تو ایکویٹر لائن ہے یہاں پر جو گرووز ہے وہ کیا ہے وہ پیرلل تو دی ایکویٹر لائن ہے تو یہی ڈیفرنس ہے سلکس اور کالپس میں کالپس میں گروپ ایٹرائٹ اینگر اور یہی گروپ اگر پیرلل ٹو ایکویٹوریل لائن ہو چاہے ڈسٹن پول پر ہو یا چاہے ایکویٹر پر ہو لیکن جو گروپ ہے وہ پیرلل ٹو ایکویٹوریل لائن ہو تو اس کو سلکس کہتے ہیں تینکس فار واشنگ موسیقی